السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو سی ریوی ویلوگ آج کے ویلوگ میں جو کار لے کر آیا ہوں کرولا اے ای وانو ون جی ٹی یہ پروجیکٹ کار ہے اس کی ریسٹوریشن کی بات کریں گے پارٹس کی ڈیٹیلز اور کاسٹ بغیرہ یہ کار جو ہے سیل کے لیے اویلیبل ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں سو دیئر ویورز یہ ہے کرولا اے ای وانو ون جی ٹی فرسٹ اس کے فرنٹ ایکسٹیئر کے بات کریں فرنٹ بمپر جو ہے اوریجنل سوبرو امپریزا ٹیپیو آر ایکس انسٹال کیا گیا ہے کیریب کی فرنٹ گریل ویڈ کور اور جی ٹی کی اوریجنل سموک ہیڈ لائٹس انسٹال کی گئی ہیں اوریجنل جی ٹی کے سائٹ سکرٹس انسٹال کیا گئے ہیں فرنٹ بمپر ایکسٹنشنز کٹ کے ساتھ اور ریئر پہ اریجنل کینیڈین بمپر انسٹال کیا گیا ہے ویڈیفیزر اوریجنل جیپنیز ریئر بیک لیمپس انسٹال کیا گئے ہیں باہر سے فلی شاور کی گئی ہے کینڈی ریڈ کلر میں انسٹال کیا گیا ہے اوریجنل جیپنیز سنروف انسٹال کیا گیا ہے اور اس میں جو ویلز ہیں سکسٹین انچ کے ریز کے تی ای تھرٹی سیون برینڈ کے ویلز انسٹالڈ ہیں اور کنٹینینٹل کے ٹائرز کے ساتھ انجن کے بات کریں تو اس میں جو انجن ہے 3S جی ٹی آل ویل درائیو تویٹا کالڈینہ کا انسٹال کیا گیا ہے 2JZ جی ٹی نون وی وی ٹی آئی پسٹن اور 3S جی ٹی سیکنڈ جنریشن کنیکٹنگ راڈ انسٹال کیا گیا ہیں ٹرانسمیشن جو ہے تویٹا سیلی کا جی ٹی فور آل وی ڈرائیو لس دی منوال گیر اور ریر ڈیفرینشل بھی سیلی کا جی ٹی فور کا انسٹال کیا گیا ہے لائٹ ویٹ فلائی ویل ویڈ ڈبل فنگر ڈکس کے ساتھ اس میں انسٹال ہیں سسپنشن جو ہے فرنٹ پہ تویٹا سیلی کا جی ٹی فور کے بگر حبز انسٹال ہیں فرنٹ سسپنشن بھی جو ہے تویٹا سیلی کا جی ٹی فور کا اور تھری وی بی سی کوئل آورز ویڈ ہارڈ اور سافٹ آفشن کے ساتھ انسٹال ہیں انٹیریئر میں اس کا کمپلیٹ انٹیریئر جو ہے وہ تویٹا اے ای وان او وان جی ٹی کا انسٹال کیا گیا ہے اریجنل جی ٹی ایر بیک ڈیش بورڈ ویڈ سٹیرنگ ویل جی ٹی بلیک سی انسٹال کی گئی ہیں ویڈ دور کارڈ اور اس کے ساتھ جو ہے ٹچ پینل ویڈ کلیمیٹ کنٹرول ملٹی باکس کپ ہولڈر سینٹر کنسول جی ٹی کلسٹر اور آفٹر مارکیٹس گوجز جس میں واتر ٹمپریچر اوائل اور پریشر بوسٹ گوجز انسٹال کی گئی ہیں سانڈ سسٹم جو ہے اس میں پوینیر ملٹی میڈیا ویڈ ٹو سونی ایکسپلورڈ سپیکر اور فور چینل کے ایمپ کا سانڈ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے یہ تیز کے پارٹس کی ڈیٹیلز اس میں کافی ریئر ایمپورٹیرز اور ایکسپنسیو پارٹس انسٹال کیے گئے ہیں یہ کمپلیٹ پروجیکٹ کار ہے اور سیل کے لیے اوائلیبل ہے ریسٹلی ریسٹوریشن اس کی کی گئی ہے لاہور کی جو ہے وہ ریجسٹریشن ہے پشاور میں یہ گاڑی کھڑی ہے اس کار کی جو ویلیو ہے وہ صرف ایک کار انسوسیس ہی سمجھ سکتے ہیں آلموسٹ سات آٹھ لاکھ کے راؤنڈ پارٹس کی کاسٹ ہے کار کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1.7 ملین اس کی ڈیمانڈ ہے آفر بھی چلے گی آپ اپنی آفر دے سکتے ہیں فرسٹ آپ کار کو آکے چیک کریں نیچے ڈسکرپشن باکس میں میں نے ڈیٹیلز وغیرہ کونٹیکٹ کی شیئر کی ہوئی ہیں آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سو ڈیر ویورز اگر آپ کے پاس کوئی کار سیل کے لیے آویلیبل ہے اور آپ ہمارے چینل پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا ویلاغ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ موسیقی